کہا ہے عمران خان تم بھی تم بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو تم نے آشکان مصطفیٰ کو ستایا ہے اور تم آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم اور بربیت کی بھینک چڑھا رہے ہو اس کی سزا خالے کے کائنات آپ کو ضرور دے گا ہم پر امن لوگ ہیں ہم جماعتہ رسنت کی طرف سے یہ تیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ حق کے نافر لوگ ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو بھی رہا کرو اور ڈی ایل ٹی کے اوپر ظلم اور بربریت بند کرو ورنال کمان تنظیمات کے علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پاکستان کے مسلمانوں کی جتنی بھی تنظیمیں سیاسی اور خوزنی تنظیمیں ہم سب پہ اجراس بنا دے اپنا دیس پر کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھیں آپ بتائیں کہ میں کیا کرنا چاہیے اور میں ان کے سمجھتا ہوں جس طرح آج کمان مصالف کے لوگ میدان عمل میں آ چکے ہیں اور وہ تحیق لفیق کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تمام مصالف کے لوگ ان کو غلط تابق کر رہے ہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح ہے اس کو کبھی بھی غلط کر نہیں سکتا میں آپ کے ذریعے سے یہ بیغام دینا چاہ رہا تھا ہم جماعت کے سندر حمل والے ہیں ہم آپ سے بھی اپید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام پریس اور میڈیا کے ضرور آپ آگے بھی بھائیں اور اگر ہم حق کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس حق کی بات کو آگے بڑھا ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر عطا فرمائے کیونکہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ سیاستی مسئلہ نہیں ہے یہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے یہ تحفظ نامو سے رسالت کا مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے ہر انسان جی شہوں جو کہ دل کے اندر درد اور محبت اور سمیر رکھتا ہے وہ ضرورت مینانی عمد میں آئے گا اور وہ آ کے پاس اگر لانچوں کی حضمت کے لیے ہر بسم ہم بھر مٹھنے کے لیے تیاز ہے اور ہم تو یہ بیغام دیتے ہیں ہمیں عمومن یہ روکا جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں زبا ہوئے تو کڑپنے سے سنم روٹ گیا اور خون بیٹا جا رہا ہے اس کو منانے کے لیے ہمیں ایک زبا کرتے ہیں